بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو میاں بیوی کا ایک ساتھ بستر پر سونے کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کا ثواب کتنا ہے اور شریعت کی روشنی میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اس حوالے سے مکمل ریٹیل سے بتا سکیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی التماس ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کو ضرور پریس کیجئے گا جسی ہوگا یہ کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے میں لگی خواتین و حضرات انسان اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے بہت سارے لوگ اس کی زندگی میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں انسان بے شمار لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے وہ لوگ وقت کے ساتھ اس کو چھوڑ کر چلے ہی جاتے ہیں انہی لوگوں میں سے آنے جانے والوں میں سے انسان اپنے ہی ایک ایسے دوست کا بھی انتخاب کرتا ہے جو اس کی زندگی میں ایک مرتبہ شامل ہونے کے بعد اس سے کبھی بھی دور نہیں جاتا جو زندگی بھر اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا جو نکاح جیسے خوبصورت بندن میں بننے کے بعد ایک دوسرے کے لیے راحت کا سمان کرتے ہیں بلکہ دو انسانوں کے درمیان پہلے رشتے کو قائم کرتے ہیں اور نکاح کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے یہ ایک عظیم درین تحفہ ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر ڈالی ہے جو ایک دوسرے کے لیے محبت، الفت، حمدردی رکھتے ہیں مگر اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان نے اس رشتے کو خراب کرنے میں کسی بھی حد تک جانے کی سوچی ہوئی ہے شیطان بہت سے غلط کام انسانوں سے کرواتا ہے مگر اس کو خوشی نہیں محسوس ہوتی البتہ اگر شیطان کسی میہ بیوی کے درمیان جھگڑا کر رہتا ہے تو اس دن وہ بہت خوشی محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں تو دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہوگا اور جس کا آخر کار یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور کہا جاتا ہے کہ طلاق جیسا الفاظ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اسلام میں میہ بیوی کے رشتے کو کتنی فضیلت حاصل ہے شاید بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خاند اور بیوی کا ایک ساتھ سونے کا کتنا سواب ہے خیال رہے کہ میہ بیوی اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتے ہیں اور دوزک بھی اکثر اوقات لوگوں کا کہنا ہے کہ عورت کا کام ہوتا ہے کہ گھر کا کام کرنا مگر یہ غلط بات ہے ہمارے پیارے آقا اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین مثال ہے اور یہ روایت عام ہے کہ آپ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے مگر آج کل کے زمانے میں میہ بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے اسی وجہ سے بہت سارے گھروں میں سکون نہیں ہے بہت سارے بزرگ لوگوں سے سونا ہے کہ میہ بیوی کا ایک ساتھ بستر پر سونا ہی اتنی فضیلت والا ہوتا ہے کہ اتنا پیار سے سونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی پوری رات عبادت کا سواب دیتے ہیں یہ صرف اسی کو ہے جو مسلمان ہے ایک حدیث مبارکہ میں اسی طرح ذکر ہوا ہے کہ جب میہ بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ محبت کے ساتھ پکڑتے ہیں تو ان کے سارے گناہ ان کی انگلیوں میں بہہ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی مردوں کو بہترین مرد قرار دیا ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہوں خواتین حضرات امید کرتے ہیں کہ میہ بیوی کا ایک ساتھ بستر پر سونے کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کا سواب کے حوالے سے یقیناً آپ کو پتہ چل چکا ہوگا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میہ بیوی کے لحاظ سے کوئی اور بھی بات ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں شیئر کریں اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں قائلی پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آج کی ویڈیو میں ہمیں اجازتیں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ